ہائے اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں گے ایک بہترین آئل گھنچپن بال جھڑنا اور گرنے سے لوگ اتنا پریشان ہو گئے ہیں مہنگے سے مہنگے آئل انہوں نے یوز کر لیے لیکن ان کی بیماری اور موسن چینج ہونے کی وجہ سے بال اس طرح سے جھڑ رہے ہیں تو پہلا انگریڈین ہے فینوگری کیعنی میتھی دانا میتھی دانا ان لوگوں کے لئے بیسٹ ہے جو اسٹریٹ کرتے ہیں اور جن کے بعد ڈیمیج ہو چکے ہیں بال پتلا ہو چکا ہے ان کے لئے میتھی دانا بیسٹ ایک چمچ میتھی دانا لے لیا ہے پھر آتا ہے کلون جی موائسچر کو مینٹین کرتی ہے اور ڈرائنیس کو ختم کرتا ہے اور بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے یہ بھی ہم نے ایک چمچ لے لیا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تو اب ہم لیں گے کڑی پتہ یہ ڈیمیج ہیئرز کو ختم کرتا ہے جو آپ نہ آنے کے بعد تیڑے میڑے بال ہو جاتے ہیں پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس ادرک ادرک سپلٹ اینڈ کو ختم کرنے کے لئے بہترین سے بہترین ہے بھائی آپ کے دو موکے چار موکے پانچ موکے بال ہو جائیں اب ہم ان سب انگریڈینس کو ایک مکسی جار کے اندر لے لیں گے اور اس سارے انگریڈینس کو ہم ڈال دیں گے یہ سارے انگریڈینس کی گوڈنیس ہمیں چاہیے اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس طرح سے کیریڈین کرانے سے بالوں کو آدھے سیدھے دو موکے اور پتہ نہیں تیڑے میڑے ہو جاتے ہیں بہت لوگوں کی خراب ہو جاتے ہیں اور گری بال ہو جاتے ہیں کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان کے بال برن نہیں رہے ہیں گروت کم ہو جاتی ہے رک جاتی ہے پھر ہم ایک فرائی پن لیں گے اور اس کے اندر آ لیں گے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل تو ہے ہی بیسٹ ڈینڈرف کے لئے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے بہت سارے لوگ ڈینڈرف کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے خجلی بھی بہت بڑھ جاتی ہے اب ہم ہی سارا مکسچر اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے اب ہم لیں گے ایک عدد پیاس میں تو دو لوں گی ایک عدد پیاس کو آپ اس طرح سے کٹ لیں اور اسی طرح سے آپ ایک اور پیاس لے کر اس کو کٹ کر کے ان کو لے کر آپ فرائی پین میں پکنے دیں پکنے دیں اور اس کو آپ اس کو ہلاتے رہیں چلاتے رہے تیل کے اندر ہی جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے لگے اور آپ نے اس کو 10 سے 15 منٹ تک پکانا ہے لو فریم کے اوپر ہی پھر آپ دیکھیں اس کا کلر کچھ ایسا ہو جائے گا اب آپ نے یہ سارا کا سارا آئل ایک سٹینر کے اندر آپ نے لینا ہے چھنی وغیرہ جوتی ہے تیل کا کلر کچھ ایسا دیکھے گا آپ نے پھر اس تیل کو لینا ہے دوبارہ سے فرائی پین کے اندر پھر ایک پیاز لینے ہے اس کو بیچ میں سے کٹ کرنا ہے زیادہ کٹنے کرنا اور اس کو ڈال دینا ہے تیل کے اندر تین سے چار منٹ پکنے دیں پھر آپ نے ایک گلاس کی بوٹل لینے لیے پھر میں نے تو ہی شہد کی بوٹل لیے آپ نے پھر اس تیل کو بوٹل میں ڈال کر چار دن کے لیے دھوپ میں رکھ دینا ہے میتھی دانا کلونجی ادرہ کڑی پتہ اور پیاز کی گڈے سے اس میں آگئی ہے اب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ